اسلام علیکم سیڈیو آنٹس ویلکم بیک ٹو مار یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سیفٹی انسپیکشن کیا ہوتا ہے بیسکلی سیفٹی انسپیکشن ورک پلیس کی ڈیٹیل ایکزامینیشن ہے ورک پلیس کی کنڈیشن کو چیک کرنے کے لیے سٹینڈر کے اکورڈنگ کمپلائنس کو چیک کرنے کے لیے یا پروسیجر کی کمپلائنس کو چیک کرنے کے لیے سائیڈ پہ ایک سیفٹی ریویو لیا جائے گا سیفٹی انسپیکشن کیا جائے گا آڈٹ کیا جائے گا اگر بات کریں انسپیکشن ٹائپس کی تو ہمارے پاس سب سے پہلے روٹین انسپیکشن ہوگا ڈیلی بیس پہ سائیڈ ایچ ایس سی انجینئر سپروائزر جو اپنی کی پی آئیز کو پورا کرنے کے لیے ورک ایٹ ہائیڈ کا انسپیکشن ہو سکتا ہے ہمارے پاس کنفائنڈ سپیس کا انسپیکشن ہو سکتا ہے چیک لیس بیس جو بھی انسپیکشن ڈیلی بیس پروفارم کرنا ہے وہ آپ کے پرمر سسٹم کا ہو سکتا ہے آپ کی روٹین انسپیکشن میں آئے گا اس کے بعد جو سیکنڈ ایمپورٹنٹ آئیپ آتی ہے سپیشل پرپس بیس انسپیکشن ہمارے پاس کسی بھی چیز کی لیگل کمپلائنس کو انشور کرنے کے لیے جو سائیڈ بیس انسپیکشن ہوگا وہ بھی ہمارے پاس سیفٹی انسپیکشن ایک ایکٹیو مونیٹرنگ کی فارم ہے فور اگزیمپل ہمارے پاس رگر کام کر رہے ہیں ان کے تھرڈ پارٹی انسپیکشن ہونا چاہیے ویلیڈ سیٹیفکیشن ہونی چاہیے کرین کام کر رہی ہے اس کا ملکیہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکومنٹیشن ہے ویلیڈ ہونے چاہیے تھرڈ پارٹی ایک کیوپنٹس ہیں وہ جس کمپنی نے انسپیکشن کی ہیں وہ اس کی ویلیڈیٹی وغیرہ سیٹیفکیشن چیک کی جائے گی پھر آتا ہے پری آرڈک انسپیکشن جو کہ موسٹلی ہائی منیجمنٹ کی کی پی آئیز ہوتی ہے آپ نے ایک فریکوینٹ پیریٹ کے بعد سائٹ کا انسپیکشن چیزوں کی کمپلائنس کو شور کرنے کے لیے لازمی کرنا ہے کئی جگہ پہ پندرہ دن میں ہوتا ہے کئی ویکلی ہوتا ہے کئی پہ منسلی یا کوارٹلی بھی ہو سکتا ہے تو ایز پر کمپنی رکوائرمنٹ یا سائٹ سپیسیکشن ہمیں پری آرڈک ایک سپیسیفک پیریٹ کے بعد انسپیکشن کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جو آتی ہے فور ٹائپ پری یوز انسپیکشن موسٹلی کوئی بھی ایک کیوپنٹ یا مہینی اگر ہم نے یوز کرنی ہے کوئی بھی ڈیوائس یوز کرنی ہے تو یوز کرنے سے پہلے ایک چیک لسٹ بیس اس کا انسپیکشن ہوگا اس کے لوبریکنٹس اس کی بریکنگ کور کرنے ہیں تو اس میں ہمارے پاس فور پیز آئے گا سب سے پہلے پلانٹ ہم نے اپنی مشین دی ایکیوپمنٹ وییکل اپنے پلانٹ کو انسپیکشن میں لازمی کور کر رہا ہے نیکسٹ آئے گا پریمسز ایریا جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں ہماری انوارمنٹ تیسرا پی آئے گا پیپل جو ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہمارے ڈیٹ کام میں انوالو ہیں یا ان کام سے کوئی لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں تمام لوگوں کو کنسیڈر کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پروسیجر ہمارے سیف سسٹم او ورک ہمارا میتھر سٹیٹمنٹ پرمنٹ سسٹم ہم نے اپنے انسپیکشن کے اندر یہ تمام چیزیں کور کرنی ہیں فور اگزمپل اگر ہم اگزمپل لیتے ہیں ایک ویئر ہاؤس کی تو ڈیلی بیس پہ کس چیز کا انسپیکشن ہوگا ڈرائیور نے پلانڈ پہ جانے سے پہلے اپنی گاڑی کا پری چیکلیس انسپیکشن ڈیلی بیس کرنا ہوگا ویکلی انسپیکشن ہوگا سپروائزر کی طرف سے کہ وہ اپنے فورکلیف ٹرک جو ڈرائیو کر رہا ہے اس کے جو بیہیویر ہے اس کو اسیس کرے ایٹلیٹ اس نے ویکلی رپورٹ پروائیڈ کرنی ہوگی منتلی بیس پہ مینویر نے چیک کرنا ہوگا کہ ہمارے جو کمپلائنس ہیں جو سٹینڈرٹس ہیں سپیرٹ لیمٹس ہیں ڈیلی انسپیکشن ہیں ہمارے ڈرائیور کی ٹریننگز سب چیز ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کے بعد بائی اینوال یا پریوڈک انسپیکشن کہہ سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایچ فورکلیفٹ یا ایچ مشینری کا پریونٹیو مینٹینس پلان کے اکارڈنگ ہوگا جو ہم نے پریوڈٹ سیٹ کیا تھا کہ ہر سکس منت کے بعد ہم نے اپنی جو فورکلیفٹ اس کا انسپیکشن کرنا ہے تاکہ اگر کچھ پرابلہ میں خراب ہے اس کو انسیڈنٹ ہونے سے پہلے ریکوور کیا جا سکے اس کے بعد دوبارہ پریوڈک کیا گر اگر اگر اگزمپل لیں تو اینوال فارمل انسپیکشن ہوگا سٹوری ریائک کا آپ انہوں سے بھی کر سکتے ہیں تھرڈ پارٹی کمپری انٹ پارٹی سے بھی لے سکتے ہیں کریڈیویٹی یا سٹرکچر کی ویلیڈیٹی کو انشور یا ویریفائک کرنے کے لیے تو اس ویڈیو میں ہمیں ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس ایکٹیو مونیٹرنگ میں انسپیکشن کیا ہوتا ہے انسپیکشن کی ٹائپس کیا ہیں کیا فیکٹر میں ہم نے کور کرنے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کا کلیر ہو چکا ہوگا اگر اس ٹاپک کلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوششن ہے آپ کمنٹ سکتے ہیں مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیلے کے دبانہ نہ بھولئے گا اس ویڈیو کو لنک کا اپنے ان تمام دوستوں کو شیئر کرئے گا جو نبوش آجی سیکھو ہندی یا اردو دبان میں سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ